اگلے روز شام تک بیچینی کی کیفیت رہی اس بیچینی کی دو وجوہات تھی ایک تو وہ جھلک جو میں نے کل رات دھوان حال کمرے میں دیکھی تھی یہ میرا تصور ہرگز نہیں تھا اور اگر یہ چیروں کی مشابہ تھی تو بھی حیرت انگیز تھی پریشانی کی دوسری وجہ ڈیڑھ دو گھنٹے تھے جو میں نے کل شب لٹی پوڈش کلہ کے ساتھ گزارے تھے اس کھنڈر میں رائفلوں کے سائے تلے اور بارود کے گھیرے میں وہ بیبسی کی تصویر بن چکی تھی اگر میں سلطانہ کے لئے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو پھر ضروری تھا کہ شکیلہ کے لئے بھی ایسے ہی ارادہ رکھوں میری مہمان نوازی کا پورا پورا خیال رکھا جا رہا تھا یہاں تک کہ کٹر ہندو ہونے کے باوجود ارجو نے مجھے چکے چکے سے یہ آفر بھی کرا دی کہ اگر میں ماس یعنی گوشت کھانا چاہوں تو وہ مجھے مہیا کہیا جا سکتا ہے میں نے انکار کر دیا سہ پیر کے وقت مجھے رہداری میں گروہ جی کی پتنی کی ایک جھلک بھی نظر آئی وہ گروہ سے خاصی کم عمر تھی اور خوبصورت بھی تھی اس کی مانگوے سندور تھا اور وہ نہے چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھی دو داسیاں مدب انداز میں اس کی ادگرد موجود تھی تاہاں مجھے گروہ کی یہ جواسہ لدھرم پتنی کچھ بجی بجی سی نظر آئی شام کے فوراں بعد ہال کمرے میں ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئے جو لگ رہا تھا کہ آج رات یہاں کچھ انوکھا ہونے والا ہے بھجن مسلسل پڑے جا رہے تھے گاہے بگاہے سنگ کی آواز بھی سنائی دیتی تھی اور پھر ایک نکارہ سا پیٹا جانے لگا لگتا تھا کہ ہال کمرے میں حجوم بڑھتا جا رہا ہے میں نے ایک بار پھر روزن میں سے دیکھنا چاہتا تھا مگر میں نے جو تپائی روزن تک پہنچنے کے لیے استعمال کی تھی وہ کسی ضرورت کے تحت باہر لے جائی جا چکی تھی میرے دل کے دھرکنوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا چھٹی ہیس کہہ رہی تھی کہ انسلطانہ سے انقریب میری ملاقات ہونے والی ہے اور نہی سنگین حالات میں ہونے والی ہے نہ جانے کیوں مجھے فضا میں تھوڑی سی حدت بھی محسوس ہو رہی تھی رات نو بجے کا وقت ہوگا جب شور و غل میں ایک دم اضافہ ہو گیا نقارہ اور زور سے پیٹا جانے لگا اور اس کی آواز سے درو دیوار گونجنے لگے اچانک دروازہ کھلا اور مجھے ستیش کی صورت نظر آئی اس کا چہرہ تم تمہ رہا تھا اور آنکھوں میں چنگاریاں تھی اندر آتے ساتھ تھی اس نے میرے گلے میں جھولنے والی نیلگو پتھروں کی مالا کا معاینہ کیا اور مطمئن انداز میں سر ہیلایا اس کے بعد میرے سر میں وہی عجیب خوشبو والا تیل ڈالا گیا جو حویلی میں ڈالا گیا تھا ستیش اور اس کے ساتھی مجھے لے کر رہداری میں آئے تو حال کمرے کا شور و غل زیادہ واضح سنائی دینے لگا چند ہی سیکنڈ بعد میں وسیع اولیز حال کمرے میں تھا حال کے ایک گوشے میں ایک اور چھوٹا سا حال نظر آ رہا تھا اس سے پہلے میری نظر اس پر نہیں پڑی تھی یا شاید کسی بڑے پردے کے ذریعے چھوٹے حال یہ چیمبر کو چھپایا گیا تھا اس گول حال کا فرش بڑے حال کے فرش قدریں اونچا تھا گمبندما چھت میں ایک بڑا سا سوراخ چمنی کی طرح موجود تھا میں نے اس گول حال یہ چیمبر کا منظر دیکھا تو خون میری رگوں میں منجمید ہونے لگا یہاں ایک بڑی سی چیتہ تیار تھی شاید یہ ناگ پھنی کی لکڑی ہی تھی قریب ہی بڑے بڑے دو روغنی مٹکوں میں چیتہ کا تیر رکھا تھا چیتہ کے قربوں جوار کو زرد پھولوں اور چمکیلے کاؤزوں کی مدد سے سجایا گیا تھا چیتہ کے اندر لکڑی کے مستطیل تختے پر جو لڑکی بے سد پڑی تھی وہ سلطانہ کے سیوا اور کوئی نہیں تھی وہ نیم بہوش نظر آ رہی تھی اس کے جس پر ایک صدخی مائل چادر تھی جس کے نیچے سے اس کے جب سمانی نشب و فراز دکھائی دیتے تھے اس کے بالوں کو ایک طرف سمیٹ کر کنپٹی کے قریب جوڑا سا باندیا گیا تھا اس کے سینے کا زیرو بم بتا رہا تھا کہ وہ سانس لے رہی ہے اس کی رگوں میں زندگی رواں ہیں لیکن اس زندگی کو بھڑکتے شولوں میں بھسم کرنے کی پوری تیاری کی جا چکی تھی وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن میں اسے دیکھ سکتا تھا اس کے ملی چرے پر چوٹوں کے نشان تھے یہ نشان ان سختی کو ظاہر کر رہے تھے جو پچھلے چند دنوں میں اس نے جھیلی تھی پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر پہلی بار میرے سینے میں عجیب سی ٹیسے اٹھی میں نے خود کو اس کے بہت قریب محسوس کیا مجھے لگا کہ وہ میرے جسم کا حصہ ہے میری زندگی کا ایک جز ہے میں نے اس لمحے ان سار احسانات کا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کیا جو وہ ایک بیوی کی حیثی سے مجھ پر کرتی رہی تھی اور ان ساری قربانیوں کا بوجھ بھی جو وہ میری بھی خبری میں میرے لئے دیتی رہی تھی وہ ایک دفعہ دیواناوار پگوڑے کے بھڑکتے ہوئے شولوں میں گھسی تھی اور اپنی جان پر کھیل کر مجھے باہر لائی تھی اور پھر اس کے بعد میری سلامتی کے لئے اس کی جد و جہود کا طویل دور شروع ہوا تھا آج وہ خود شولوں کی زد میں تھی میں تو پھر بھی پگوڑا میں اپنے بچاؤں کے لئے کچھ نے کچھ کر سکتا تھا وہ تو آج ہوش و خیر سے بے گانا بلکل لاچار پڑی تھی میں نے اپنے دل میں اس کے لئے عجیب سی چاہت محسوس کی چتا کے ارد گرد برپا شورو غل اروج پر پہنچ گیا بہت سے جوشیلے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ترشول تھے ان میں سے کچھ نے بھبوت رما رکھا تھا یا اپنے چہروں پر رنگوں سے مختلف نقش و نگار بنائے ہوئے تھے ان کے انداز سے آیا تھا کہ وہ ایک خاص رسم کی ادائیگی کے لئے بلکل تیار ہیں چتا کے بلکل سامنے لکڑی کے ایک اونچی چوکی پر مہاگرو فقت ایک دھوتی پہنے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا وہ تیزی سے مالا جب رہا تھا اور گاہے بگاہے اس شلوک بھی پڑتا تھا ایک بڑا پجاڑی آگے بڑھا اور اس نے میرے ہاتھ میں ایک مشل نمہ چیز تھما دی میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی تو بدترین لمحے پہنچ گئے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اگلے ایک دو منٹ میں چتا پر تیل انڈیلا جانے والا ہے اور اس منحوس لکڑی کو روشن کیا جانے والا ہے تاکہ میں چتا کو اگنی دکھانے کا احساس حاصل کر سکوں میں دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے بس ایک ہی راستہ ہے اپنے اردگد موجود درجن و رائفل برداروں میں سے کسی ایک کی رائفل چھین لوں اور انداد ان گولیاں چلانا شروع کر دوں مار دوں یا مر جاؤں یا پھر کسی طرح سلطانہ کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کامیابی کا امکان مادوم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا مگر اس کے سیوا کوئی چارہ نہیں تھا میرا دم گھٹنے لگا میرے دل نے گواہی دی کہ بہت کچھ ختم ہونے والا ہے اور اس بہت کچھ میں سلطانہ اور میں بھی شامل ہیں ایک نوجوان جس نے چہرے پر بھبوت ملا ہوا تھا آنکھوں میں رنگ لگایا ہوا تھا اور فرقت ایک دھوتی پہن رکھی تھی میری قریب آیا اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی اس بوتل میں اس نے میرے ہاتھ کی مشل نوہ لکڑی پر تھوڑا سا تیل ڈالا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا پرنتو تم تیار ہو میں خاموش رہا وہ بولا مجھ کو لگت ہے کہ تم کچھ کھوے کھوے ہو کیا کسی کو ڈھونڈا تو شور میں اس کی آواز بہ مشکل میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی اس لئے وہ زور سے بول رہا تھا میں نے بھیزاری سے کہا تم کیا کہنا چاہا تو جواب میں اس نے رازدارانہ انداز میں جو کچھ کہا اس نے میرا دماغ بھگ سے اڑا دیا وہ بولا پرنتو میں جانت ہوں تم اپنے کسی بچھلے سنگی کو دیکھ رہے ہو تمہارے مند میں آشا ہے کہ شاید ان کٹھن گھڑیوں میں وہ تمہیں کہیں آس پاس مل جائے تت تم کس کی بات کر رہت ہو عمران کی اس نے دوسرا دھماکہ کیا میں سکتہ زدہ رہ گیا میری نگاہوں کے سامنے زمین و آسمان کے قلابے جیسے ایک دم مل گئے میرا پورا جسم لرزنے لگا تت تم اس کو کیسے جانت ہو میں نے دندلائی ہوئے نظروں سے اسے سر تپا دیکھا وہ مسکر آیا مجھے اس کے ہموار دانتوں کی خطار نظر آئی اس کی تھوڑی کا گھڑا نظر آیا اس کے ابرے وے رخصار دکھائی دیئے بھبو سے لتھلے وے چہرے میں سے ایک اور چہرہ اُبرا وہ میری زندگی کے سب سے حیرتناک لمحے تھے مجھے لگا کہ میں چکرا کر گھر جاؤں گا وہ اپنی اصل آواز میں بولا اتنی جلدی بھول گئے جگر تمہاری یاداشت کو باقی کوئی گڑڑ گھوٹالا ہو چکا ہے جب میں بچہ تھا تو میری والدہ میرے کانوں میں بلکہ جسم کے دیگر سوراخوں میں بھی بادام روغن ڈال دیا کرتی تھی اسی وجہ سے میرا حافظہ اب تک بہت اچھا ہے لگتا ہے کہ تمہاری نگے داشت اس طرح نہیں ہوئی میں اردگر سے بیگانہ ہو کر جیسے ہواوں میں مولک ہو چکا تھا مجھے لگا جیسے میں ایک بہت خوبصورت سپنا دیکھ رہا ہوں لیکن یہ سپنا نہیں تھا امران جدی جاگتی صورت میں میرے سامنے موجود تھا بھبو سے لتھڑے وے چہرے کے اندر سے امران کا جانا بچانا چہرہ جھانک رہا تھا قریباً تین برس پہلے کی اس تاریخ و پورا شعب رات کو میں نے نالے کے پول پر اسے آخری بار دیکھا تھا گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس میں موجود ایک تیز افتار پانی پر ایک پول سراج جیسے راستے پر کھڑا دکھائی دیا تھا اپنا توازن قائم رکھنے کے لسے اپنے دونوں بازو پھیلا رکھے تھے پھر اس کے سینے پر رائفل کا برست لگا وہ ڈگمگ آیا اور اجل کے پانیوں میں اوچھل ہو گیا میری تمام تر ہیسیہ سمٹ کر آنکھوں میں آگئی تھی اس کے باوجود مجھے آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا یوں لگا کہ حیرت اور خوشی کے سبب میرا دل سینے میں پھٹ جائے گا اور میں یہی تیورا کر گھر جاؤں گا بے اپنا شور کے درمیان میں میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا تم زندہ ہو عمران عجیب ہے وہ قفی کا سوال ہے وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں سانس لے رہا ہوں بول رہا ہوں اس کے باوجود تمہیں شبہ ہو رہا ہے کہ میں بقید حیات نہیں ہوں اگر مردے ایسے ہوتے ہیں تو پھر زندہ لوگ تو یقین ان قبروں میں آرام سے رہے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جگر اس طرح ہونکوں کی طرح مو پھار پھار کر مجھے نہ دیکھو ان لوگوں کو شک ہو جائے گا ہم پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں بلکل سنجیدہ ہو جاؤ تمہارے ہاتھ والی لکڑی میں میں نے جب تیل ڈال دیا ہے اس کو آگ دکھاؤ وہ چیتہ جلانے کے لئے تیار ہو جاؤ میرا دل چاہا کہ دوڑ کر عمران سے لپٹ جاؤں اس کو اپنے بازو میں کس لوں اور دھاڑے مار مار کر روتا چلا جاؤں میرا سر بدستور چکرا رہا تھا عمران کا چہرہ میری آنکھوں کے آنسوں میں ڈوب ڈوب کر اُبھر رہا تھا سینے میں ایک دم ہی سینکرو سوال مچننے لگے تھے لیکن ابھی سوال و جواب کا وقت کہا تھا ابھی تو ہمیں ایک نہای سنگین مقام پر کھڑے تھے یہاں ایک جتی جاگتی زندگی کو ختم کیے جانے والا تھا جنونیوں کا گروہ کسی وحشی قبیلے کے لوگوں کی در دیواناوار چتا کے گد ناچ رہا تھا سنگ بجا رہا تھا اور نقارے پیٹ رہا تھا جس جتی جاگتی زندگی کو ختم کیے جانے والا تھا وہ سلطانہ تھی میری بیوی تھی ایک دم مجھے لگا کہ میرے جسمیں توانائیوں کا ایک نیا سمندر لہرے لینے لگا ہے میرا حوصلہ پہاڑ ہو گیا میرے رگو پے میں ایک بے نام حرارت اترتی چلی گئی مجھے لگا کہ اب کوئی مشکل نہیں رہی اب کوئی دیوار میرا راستہ نہیں روک سکے گی اب میں اکیلا نہیں تھا اب کوئی میرے کندے سے کندہ ملا کر کھڑا تھا اور یہ وہ تھا جس کی دلیرانہ ساتھ لیے ایک مدت تک ترسا تھا پورا شوب گھڑیوں میں میں نے پل پل جس کی توانا مسکراہتوں کا انتظار کیا تھا وہ آگیا تھا وہ میرے سامنے کھڑا تھا اس کی روشن آنکھیں اس کا چوڑا سینہ اس کے توانا بازو سب کچھ وہی تھا سب کچھ ویسے کا ویسا تھا ہوئے باندر میں پھر کہتا ہوں ایسے متگھرو ان لوگوں کو شک ہوگا دائیں طرف جو پہلا دیا جل رہا ہے اس سے لکڑی روشن کر لو عمران کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی عمران میں نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا میں ایسا نہیں کر سکتا وہ جو چتہ میں لیٹی ہے وہ میری بیوی ہے تو ایک شوہر کے لیے سے اچھا اور موقع کیا ہو سکتا ہے نہ مقدمہ نہ عدالت نہ سزا ایسے سیجویشن کے انتظار میں تو شوہر لوگ اپنی زندگیہ گزار دیتے ہیں عمران اسے مزاق مت سمجھو یہ میری بیوی ہے میرے بچے کی ماں ہے یہ سخت مصیبت میں ہے تو میں اس مصیبت کو کون سا بڑھا رہا ہوں میں اسے آگ لگانے کو تو نہیں کہہ رہا بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ آگ لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ اسے آگ نہیں لگے گی کم از کم آج تو نہیں لگے گی تم کیا کہہ رہے ہو میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا میری آواز لڑکھرا رہی تھی تمہاری سمجھ میں پہلے میری کوئی بات آئی تھی جوب آئے گی اس نے کہا اور محتاط نظروں سے ادگر دیکھا ہر کوئی اپنے حال میں مست تھا تاڑی کی نشے میں وہ سب لوگ بری طرح اچھل کود کر رہے تھے ترشو لہرہ رہے تھے اور اچھلو پڑے جا رہے تھے ہر آنکھ بھی اس بیبس لڑکی کے لیے نفرت و انتقام کی چنگاریاں تھی جو چتہ کے اندر بے حیث و حرکت لگری کے تختے پر لیٹی تھی اور جن آنکھوں میں چنگاریاں نہیں تھی ان میں بیبسی تھی عمران نے مالا جبتے ہوئے مہا گروہ کی طرف اشارہ کیا سفیر دھلپی کی اوپر اس کا پیٹ کسی برون خوبارے کی طرح پھولا ہوا نظر آ رہا تھا وہ میرے کان کی قریب آ کر کردر بلند آواز میں بولا چیتہ کو آگ دکھانے کی آگیا مہا گروہ صاحب کو دینی ہے اور وہ آگیا تب دیں گے جب شب گھڑی آ جائے گی اور شب گھڑی آج نہیں آئے گی تد تمہیں کیسے پتا مجھے اس لئے پتا ہے کہ مہا گروہ میرے قبضے میں ہے تمہارے قبضے میں کیا مطلب بھئی میں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے میں کوئی زندہ انسان تھوڑی ہوں میں تو ایک روح ہوں جو اس وقت اپنے پیکرے خاکی میں لوٹ کر نکلی ہے جس رات مجھے سینے پر گولیاں لگی تھی اب میں ایک بدروح ہوں یا سلیس لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ چڑیلا ہوں یعنی چڑیل کا مذکر بڑی فائو سٹر شخصتیں میری میں یہ یوں ہی نیچے دیکھا تو وہ فٹ بولا شاید تم میرے پونم لحظہ کر رہے ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ پونم چڑیل کے الٹے ہوتے ہیں چڑیلے کے نہیں چڑیل کے جس کے ایک دو اور پارٹ الٹے ہوتے ہیں جو میں فیلحال تمہیں نہیں دکھا سکتا وہ بے پرکی اڑا رہا تھا اس کا اعتماد دیدنی تھا اس کا حلقہ پل کا انداز دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آج کوئی نہ کوئی کرشمہ ہو جائے گا شاید یہ علمیہ آج ڈل جائے جس کی پوری پوری تیاری کی جا چکی ہے میں حیرت کا بود بنہ کھڑا رہا اور عمران کی طرف دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں گہرا سلمہ تھا آنکھوں کی گترنگ لگایا گیا تھا سفید دیتی کے اوپر اس کا شاندر کسرتی جسم چمک رہا تھا مہا گروہ آنکھیں بند کی امالا جبتا رہا اور آگے پیچھے جھولتا رہا عمران کے اشارے پر میں نے اپنے ہاتھ کی مشل نمہ لکڑی کو آگ دکھا دی اور ساکت کھڑا ہو گیا مہا گروہ کی مراقبہ ٹائپ کیفیت طویل ہوتی جا رہی تھی نقارے مسلسل بج رہے تھے قریباً تیر چار منٹ مزید اسی تنو بھری صورتحال میں گزر گئے پھر اچانک مہا گروہ نے اپنے مالا والا ہاتھ اٹھایا اور آنکھیں کھول دی نقارے روب گئے بھجن اور اشلوکوں کی آواز بھی متھم گئے سب مہا گروہ کی طرف دیکھنے لگے مہا گروہ بجی بجی سے انداز میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں بولا یوگ آپس میں ٹکرا رہے ہیں شب گھڑی نہ ہی مل رہی اس رسم کو پوری طرح سے ادا کرنے کے لیے ایک خاص سمیں کی ضرورت ہے جو اب ہمارے پاس نہ ہی ہے اب اس خاص سمیں کی آشا تین دن بعد ہی کی جا سکت ہے وسیحال کمرے کے اندر سنناٹا سا چھا گیا چند افراد کی ٹولی ایک بار پھر اشلوک پڑھنے لگی لیکن اب ان اشلوکوں میں جوش اور ہیجان کی جگہ ایک طرح کا ٹھہراؤ تھا یہ مذہبی شیر اب تباہ میں اچھال پیدا کرنے کے بجائے ہمواری پیدا کر رہے تھے یہ سب کیا ہے میں نے عمران سے پوچھا یہ سب کیا ہے میں نے عمران سے پوچھا یہ روح کی کارستانی ہے اور روح تمہارے سامنے کھڑی ہے اگر تفصیل پوچھنا ہو تو وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا مجھے تمہارے کمرے کا پتہ ہے میں آج رات آدھی رات کے بعد تمہارے پاس آؤں گی میرا مطلب ہے آؤں گا میں بار بار بھول جاتا ہوں کہ میں چلیل نہیں بلکہ چلیلہ ہوں انسان تھا تو اچھی بلی یاداش تھی اب تو ان لوگوں جیسا ہو گیا ہوں جنہوں نے بینکوں سے قرض لے رکھا ہے اچھا چلتا ہوں لگتا ہے کہ گرو ساہی میری طرف ہی آ رہے ہیں وہ چبوترے سے اترا وہ لوگوں کے حجوم میں گم ہو گیا میری نگاہیں مسلسل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی مجھے لڑ لگا کہ وہ پھر کہیں گم نہ ہو جائے اس سے پہلے کہ میں بے ساختہ اس کے پیچھے لپک چاہتا ایک ہاتھ میرے کندے پر آیا میں نے مڑ کر دیکھا ستیش میرے پیچھے کھڑا تھا وہ بولا یہ وقتی نیراشہ ہے گرو جی نے کہا ہے کہ دو دن میں سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا دو دن بعد ایک بار پھر یہ محفل جمع گی اور یہ اپرادن لڑکی اپنے انجام کو پہنچے گی ستیش نے مشل نمہ لکڑی میرے ہاتھ سے لے کر برطن کے پانی میں پوچھا دی اور مجھے لے کر چبوترے سے نیچے اتر آیا سلطانہ اسی طرح بےہنشی کی حالت میں چیتا کی لکڑیوں پر پڑی تھی میں کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ میری بیوی تھی لیکن دوسروں کی دسترس میں تھی میں اسے چھونے کا مجاز نہیں تھا رات ایک بجے کا وقت تھا جب دروازہ کھلا اور عمران میرے کمرے میں داخل ہوا اب وہ معقول لباس میں نظر آ رہا تھا اس نے ایک عام سی پتلون شیٹ پہن رکھی تھی چہرے پر سفید بہبود بھی نہیں تھا کمیز کے اوپر ایک نیلا سویٹر تھا ہنٹوں پر وہی پیاری مسکراہت تھی جو اسے ہم لوگوں سے جدا کرتی تھی میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور ہم بھاگ کر ایک دوسرے سے رپٹ گئے آنسو میری آنکھوں سے گرم آبشاروں کی طرح بہہ رہے تھے تم کہاں چلے گئے تھے یار تمہیں کیا پتہ میں نے یہ وقت تمہارے بغیر کیسے گزارا ہے میں نے سیسکر کہا کوئی مزایا فکرہ اچھالنے کے بجائے وہ خاموش رہا اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی جذباتی کیفیت میں ہے میں آنسو کے درمیان بولتا چلا گیا مجھے امید نہیں تھی کہ میں تمہیں دوبارہ دیکھ سکوں گا مجھے لگتا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لئے کھو چکا ہوں مجھے کسی طرف سے تمہارے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں مل سکی میڈمز فورا بھی یہیں اسٹیٹ میں موجود ہے اس کا بھی خیال یہی تا کہ اس راتوں گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے میں نے اس رات خود تمہیں گولیاں لگتے دیکھی تھی پھر میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تھا میں ڈیک نالے کے کنارے سے بھاگ کھڑا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرے بعد کیا ہوا تھا کیا تمہیں پانی سے نکال لیا گیا تھا میرا مطلب ہے میرا مطلب ہے میں حق لاکر رہ گیا اس کی شوخیہ تبا پلٹ آئی وہ میرے گلے سے لگے لگے بولا میں پانی میں کہاں گیرا تھا یار میں تو آسمان کی طرف اٹھ گیا تھا سیدھا اوپر بالکل راکٹ کی طرح وہ جب کتبی ستارے کی قریب پہنچا تو بہت سے ارواح خبیصہ سے میری ملاقات ہو گئی انہوں نے مجھے زبردست سے اپنے گروہ میں شامل کر لیا یہ اقل دشمن ارواح خبیصہ آج کل امن اور راشتی کے خلاف ایک زبردست مہم چلا رہی ہے اس مقصد کے لئے انہوں نے کتبی ستارے کے پاس ہی ایک ٹی وی چینل بھی قائم کر رکھا ہے اس کا نام ہے فساد پلس اور اس کا سلوگن ہے ایک ہی راستہ ایک ہی منزل افرہ تفری افرہ تفری اس چینل میں ملازمت ملنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے نے جاہلیت میں ڈبل ایم اے کیا ہو اور کم سے کم دس جگہ سے دھکے دے کے ملازمت سے نکالا جا چکا ہو سو میرے یار آج کل میں اسی فساد پلس کا نمائندہ ہوں اور قریہ قریہ گھوم کر خبریں اکٹھی کر رہا ہوں میری آنکھوں سے مسلسل آنسو رس رہے تھے میری کیفیت دے کر اسے بھی کچھ سنجیدہ ہونا پڑا اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا وہ میرے ساتھ بیعت کی کرسیوں پر آ بیٹھا وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تمہاری یہ حیرت بجاہ ہے تابی سینے پر براہ راست برست کھا کر زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا لیکن ایک بات شاید تم بھول رہے ہو جب ہم لاہور سے باہر گاڑی بھگا رہے تھے اور سیٹ سراج اپنے ہر کاروں سمیت ہمارے پیچھے تھا تمہیں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ میں پہلے سے کچھ زیادہ سہتمند لگ رہا ہوں میری سہتمندی یعنی موٹے پن کا راز وہ امریکن بلڈ پروف چیکٹ تھی جو میں نے کمیس کے نیچے پہن رکھی تھی یہی جیکٹ میری زندگی کا بہانہ بنی عمران نے اپنا سویٹر اوپر اٹھایا اور کمیس و بنیان کے نیچے سے اپنے پیٹ پر گولی کے دو زخم دکھائے ایک گولی تو شاید پہلو کا گوشت چیر کر نکل گئی تھی دوسری پیٹ میں لگی تھی وہ بولا بس یہی دو گولی ہے تھی جو مجھے لگی باقی جیکٹ نے بلاک کر لی میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو لرسنے لگے میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں تھنڈے ٹار پانی میں گرا پانی کی رفتار بڑی تیز تھی میں گوتے کھاتا ہوا کافی آگے نکل گیا پھر سرکس کی ٹرینک کام آئی میں نے ہاتھ پاؤں چلائے اور کسی طرح کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا یہاں ایک نوجوان زمیدہ ریاست علی مجھے اپنی ٹریک ٹرالی میں ڈال کر اسپتال لے گیا پوری روداد کافی لمبی ہے اگر اس کو مختصر نہیں کروں گا تو باقی رات اسی میں گزر جائے گی اور تمہاری بھاوی پوچھے گی چند کتھا گزاری ای رات وے بھاوی کیا مطلب تو یار کیا تم اکیلے ہی رست میں زمان ہو جو آنن فانن شادی کھڑکا سکتے ہو کچھ اور بھی لوگ ہیں جو بڑی بڑی مسئیبتوں کو دعوت دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں کیا کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے تم نے دیکھو اگر اس فقرے میں تم نے شادی پر زور دیا ہے تو اور بات ہے لیکن اگر لڑکی پر زور دیا تو تمہارا سوال اور بھی مزاقیہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے شادی لڑکی سے ہی ہوگی لیکن شادی بھی کیا ضروری ہے یہ نیا دور ہے یار اس میں شادی تو اس وقت کی جاتی ہے جب بچے کہتے ہیں سویٹ پاپا ممی اب شادی کر لیں وہ پھر شادی کبھا تو ویسے بھی رومانس کو اگدم فل سٹاپ لگ جاتا ہے اور ہم تو بھائی رومانس کے بندے ہیں ایک پیارہ سے چہرہ مل گیا ہے یہاں بھی ہو سکا دے دو چار روز میں تمہیں ملوانگو ہے اس سے بڑی اونچی شئے ہے کتھک ناچ ناچتی ہے اور ناچ ناچ کر اس نے جسم ایسی شیشے جیسا کر لیا ہے کہ کیا بتاؤں وہ بے تکان بول رہا تھا حالات کی سنگینی اور میری بے پناہ حیرتوں کا جیسے اسے کوئی احساسی نہیں تھا میں نے کہا عمران مجھے اب بھی اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا لگتا ہے کہ ابھی دماغ کو ایک جھٹکہ لگے گا اور وہ سب کچھ ٹوٹ کر دکھر جائے گا مجھے بتاؤ عمران تم یہاں کب اور کیسے پہنچے تمہارے ساتھ اور کون ہے کیا تمہیں پتا تھا کہ میں یہاں ہوں اور تم نے وہاں حال کمرے میں بھیت کی بدل رکھا تھا کیا تم اس گروہ میں شامل ہو گئے ہو اور بس بس وہ ہاتھ اٹھا کر بولا ایک ہی سانس میں تم نے اتنے سوال کر دی ہیں کہ تمہارا نام گینیز بوکا ورڈ ڈیکارڈ میں آ سکتا ہے لیکن وہاں بھی تو سفارش اور تعلقہ چلتے ہیں دیکھو میری بات سنو ان سوال و جوابوں کے لئے بہت سا وقت پڑا ہے فیلحال ہم صرف وہ باتیں کریں گے جو کرنا بہت ضروری ہے ابھی تم بس اتنا سمجھ لو کہ میں صرف تمہارے لئے یہاں موجود ہوں اس گروہ کے لوگوں میں مجھے امید کمار کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے نزدیک میں ایک سمگلر ہوں اور انڈین بی ایس ایف سے جان چھوڑاتا اس راجوارے میں گھوسایا ہوں فیلحال یہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے بلکل اجنبی رہیں گے کسی طرح کی کوئی شناسائی بھی ہم دونوں کے لئے سخترین مشکلیں پیدا کر سکتی ہے کچھ کچھ اندازہ تو تمہیں ہوا ہی ہوگا یہ بہت خطرناک لوگ ہیں مجھے صرف ایک بات بتا دو کہ سلطانہ بچ جائے گی تم بھی مجھے صرف ایک بات بتاؤ کیا یہ واقعی تمہاری بیوی ہے ہاں میں نے گھمبیر لہجے میں کہا وہ عجیب سے نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا چہرے کے تاثرات بھی عجیب تھے پھر اس نے ہولے سے پوچھا اور وہ تمہارا جنون سروت میرے دل پر گھونساتا لگا میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا عمران جس طرح میرے سوالوں کے جواب بہت لمبے ہیں اسی طرح تمہارے اس سوال کا جواب بھی بہت طویل ہے لیکن ابھی مجھے صرف اتنا بتا دو کہ سروت کہاں ہے میری آخری معلومات کے مطابق وہ جرمنی میں تھی یہ کوئی ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے اور اس کی شادی مجھے اس بارے میں ٹھیک سے کچھ پتہ نہیں عمران نے جواب دیا میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا میں یہ جاننے میں ناکام رہا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں اس کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا میں نے پوچھا آتی فور میری بہن فرا دروازے سے باہر کچھ آہٹے سنائی دی عمران ایک دم چکنہ ہو گیا اس نے اپنا ہاتھ لالٹن کی گول ناب پر رکھ دیا غالباً وہ ارادہ رکھتا تھا کہ اگر خطرہ زیادہ میں حسوس ہوا تو لالٹن بجھا دے بہر طور خیریت گزری قدموں کی چاپیں آگے نکل گئی عمران بولا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلطانہ خطرے سے دور ہے لیکن وقتی طور پر ہم نے یہاں کے مہاگرو کی پتنی رادہ دیوی کو اپنا مہمان بنا رکھا ہے اسی مہمان نوازی کا دباؤ ہے جس کے سبب گرو کو شبگڑی نہیں مل سکی اور اس نے تیتہ دلانے کی رسم دو دن کے لئے ملتوی کر دی ہے وہ سب کچھ اس نے مجبوری کے سبب کیا ہے لیکن اپنی پتنی کو مصیبت سے بچانے کے لیے وہ دیر دکھ اس منحوس رسم کو ملتوی نہیں کر سکتا میری بات سمجھ رہے ہو نہ تم میں نے نفی میں سر ہلایا اس نے پتلون کی جیب احتیاط سے ٹوٹولیور بولا جس طرح کچھ جنات کی جان توتے میں ہوتی ہے اسی طرح گرو کی دھرم پتنی کی جان بھی ایک توتے میں ہے اور یہ توتہ میرے قبضے میں ہے میں جب چاہوں اس توتے کی گردن شریف مرور کر گرو کی پتنی کو جہان بالا کی سیر کرا سکتا ہوں اور اگر دیکھا جائے تو گرو کی پتنی خود بھی ایک توتے کی طرح ہے اور گرو کی جان اس دوسرے توتے میں ہے اگر پتنی جہان بالا کو گئی تو ہو سکتا ہے گروہ خود بھی اس کے پیچھے نکل جائے اس ادھیڑ عمری میں اور اتنی معمولی شکل و صورت کے ساتھ اتنی جوان اور سندر پتنی ملی ہے وہ ہزار جان سے اس پر فیدہ ہے پتنی کو جہانے بالا کی سیر سے بچانے کیلئے وہ اپنی پوری پوری کوشش کرے گا تم میری الجنوں کو اور بڑھا رہے ہو امران تم جنوں اور توتوں کی باتیں کر رہے ہو مجھے صاف صاف بتاؤ کیا معاملہ ہے اس نے ایک بار پھر پتنون کی جیب ٹوٹولی اور اس میں سے بڑی احتیاط کے ساتھ ایک چھوٹا سا برقی آلہ نکال لیا اس کی صورت چھوٹے 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 موٹے موبائل فون جیسی تھی لیکن موبائل فون کی کی بورڈ کی طرح اس پر زیادہ بٹن نہیں تھے صرف تین بٹن نظر آ رہے تھے ایک سرخ اور دو سفید یہ برقی آلہ سبز رنگ کا تھا امران نے کہا یہ دیکھو اس کا رنگ ہرا ہے اسی لیے تو میں اسے توتا کہتا ہوں گروہ کی پتنی کی جان اس میں ہے خاص طور سے اس بٹن میں وہ سرخ بٹن پر انگری رکھتے ہوئے بولا ان لمحوں میں اس کے بظاہر معصوم چہرے پر وہی جاریت نظر آنے لگی جس کا مشاہدہ میں پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا ادھر یہ بٹن دبے گا ادھر رادہ دیوی کی پتنی کمر سے پندروی بیلٹ دھماکے سے اڑ جائے گی اور محبوب کی کمر چاہے کتنی بھی پتلی ہو لیکن ہونی تو چاہیے نہ یار اور میرے خیال میں مہا گروہ بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے معزی سامین حضرات یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تقلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی